مقبوضہ کشمیر کے علاقے بارہ مولہ سے تعلق رکھنے والے یہ ہیں عبدالعزیز بٹ جن نے نوے کی دہائی میں بھارتی مظالم سے تنگ آ کر آزاد کشمیر کی جانب ہجرت اختیار کی اپنوں سے بچھڑے عزیز بٹ اب مزفرہ بات میں مقبوضہ وادی سے آنے والے دریائے جہلم کی لہروں سے اٹھتی مہک میں اپنے پیاروں کی خوشبو تلاش کرتے ہیں بے بسی کی تصویر بنے وزرگ عزیز بٹ کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار آباد اپنے پیاروں سے مل تو نہیں سکتے لیکن دریائے جہلم کے کنارے بیٹھ کر دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے بچے انہوں کو ملا زندگی دا کے پروسہ ہے آج یہاں صبح نہیں ہے چلے دھانے آخر مارنا تو ہے اس وقت ہے جناب حکومت بھی نہیں درچسپی دے رہی بزرگ عزیز بٹ کی طرح لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کئی دہائیوں سے لاکھوں منقسم کشمیری خاندان اپنوں سے نامل پانے کے غم کو دل سے لگائے زندگی کے دن گزار رہے ہیں جن کے اس غم کا مداواہ بین الاقوامی سطح پر موثر سفارتکاری کے بغیر ممکن نہیں سید اکیو الحسن سائٹ نیوز مزفرابات